احتساب کا نارا اٹھوس نائے پاکستان میں پرانا کلچر جاری ڈریم ہاؤزنگ سکیم میں چوہان ڈیویلپرز نے الڈی اے قوانین کی دھجیاں بکھیر دیں اتھارٹی کی منظوری کے بغیر ترقیاتی کام شروع کر دیا قوانین کے برقص اشتہاری مہم چلا دی زابطے کے خلاف سائٹ آفیس قائم کلوٹس کی خرید و فروخت شروع منظوری کے بغیر ڈیویلپمنٹ بارہ سے زائد مشینیں کام کر رہی ہیں چوہان ڈیویلپرز پی ٹی آئی کے ایم پی اے نظیر چوہان کی ملکیت ہے سیاسی اثر و رسوخ کے آگے الڈی اے بے بس کارروائی سے گریزہ مشروط پلاننگ پر میشن پر سکیم میں ترقیاتی کام نہیں ہو سکتا ڈائریکٹر ایم پی الڈی اے سکیم پلاننگ پر میشن شرائط دی جاتی ہیں جبکہ چیف میکروپلٹن پلانر ڈریم ہاؤزنگ سکیم تک پہنچنے کے لیے غیر قانونی طور پر سرکاری راستے کا استعمال رکن اسمبلی نظیر چوہان پر نوازشات کی بارش سکیم میں الڈی اے پرائیویٹ سکیم رولز دو ہزار چودہ کی خلاف ورزی ڈریم ہاؤزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کو پلاننگ پر میشن جاری کر دی گئی چوہان ڈیویلپرز ہاؤزنگ سکیم کے ڈیویلپمنٹ پارٹنرز ہیں پلاننگ پر میشن کے لیے محکمہ مال کا این او سی بھی نہ لیا گیا ڈائریکٹر میٹروپلٹن پلاننگ محمد مزمل نے تصدیق کر دی کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے موقع پر دیکھا جا سکتا ہے نظیر چوہان ڈی جی ایل ڈی ایک آ لاہور نیوز کی خبر پر نوٹس چیف نیفروپلٹن پلاننر کو غیر قانونی اقدامات کے خلاف کار روائی کی ہدایت کر دی آمدن سے زائد اساس شہباز شریف کے سابزادے سلمان شہباز دس اکٹوبر کو نیاب لاہور آفیس میں طلب سلمان شہباز کو دس اکٹوبر کو صبح دس بجے اپنے احساسوں سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت نیاب لاہور کی تین رکنی ٹیم کا شہباز شریف سے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز پنجاب میں کمپنیاں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی نیاب کا سوال کمپنیز موڈل صوبے میں گوڈ گورننس کے فروغ کے لیے لیا گیا شہباز شریف کا جواب کمپنی بنانے کا مقصد عوام کو سستی چھت فراہم کرنا تھا آشیانہ ہاؤزنگ سکیم میں بے قائدگیوں کا پتہ چلا تو قانونی آپشنز استعمال کرنے کو کہا شہباز شریف نیاب پاکستان کا وعدہ کرنے والے کاف راڈ پکڑا گیا ہمارے حد پر ڈاکھا ڈالا گیا اگر قومی اسمبلی گیا تو پوچھوں گا اس لیے وزیراعظم بنے کہ ہر چیز مہنگی کر دی این اے 131 سے لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کا والٹن میں جلسے سے خطاب کہتے ہیں انتہا پسندی پر قابو پانے اور غربت ختم کرنے کی بجائے انتقام کی سیاست شروع کر دی گئی غداری کا الزام دو سابق حضراء اعظم نواز شریف اور شاہر خاکان ابباستی لاہور ہائے کورٹ پیش ہوئے آپ نے وعدہ کیا تھا کون کون آیا ہے عدالت مائی لارڈ نواز شریف سمیت جس جس کو آپ نے بولایا سب ہی آئے ہیں نواز شریف کے وکیل نصیر گھٹا کا جواب عدالت میں کہہ کہے وفاقی کابینہ نے متنازع انٹرویو جیسے حساس معاملے پر کیا کر روائی کی جسٹس مسود جہانگیر کا استفسار فل بینچ نے اٹارنی جینل کو نوٹیسز جاری کر دیے وفاقی حکومت سے بھی جواب طلب سرل المیڈا کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری واپس نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم نواز شریف اور شاہد خاکان ابباچی کو بھی تحریری جواب داخل کرانے کی ہدایت کیس کی سماد 22 اکتوبر تک ملتوی عدالت نے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا کمرہ عدالت میں رشت کی وجہ سے بدنظمی نواز شریف روسترم تک نہ پہنچ سکے نواز شریف روسترم پر آنے کی زہمت نہ کریں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نواز شریف نے حکم پر عمل کیا کھڑے ہوئے اور ہاتھ علا کر حاضری لگوا دی کمرہ عدالت میں نواز شریف اندر داخل ہوتے ہی رشت میں پھنس گئے دھکم پیل میں کمرہ عدالت میں علماریوں کے ششے باہر گملے ٹوٹ گئے وقالہ نواز شریف کے ساتھ سیلسیاں بناتے رہے نیب والے لوٹے رہے ہیں ان سے جانبدار ادارہ اور کوئی نہیں اعتصاب نہیں انتقام ہو رہا ہے کرپٹ لوگ عمران خان کے اردگرد ہیں سینئے سیاستدان جعوید حاشمی کی میڈیا سے گفتگو عدالت کے دروازے پر روکنے پر جعوید حاشمی کی سیکیورٹی اہلکار سے تقرار ملک میں تحریک انصاف نہیں جیرہ بلیڈ کی حکومت ہے عمران خان اور نیب میں کوئی فرق نہیں لیگی سینیٹر آصف کرمانی رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریاں قابل مضمت ہیں پرویز ملک کی عدالت کے باہر گفتگو بغیر کسی ثبوت اور مفروضوں پر شہباز شریف کی گرفتاری پارلیمنٹ کی توہین کے مترادف ہے قومی اور پنجاب اسمبلی کے ریکوزیشن بھیجوائے جا چکے ہیں اجلاس نہ بلائے گئے تو اپوزیشن دونوں ایوانوں کے باہر اعتجاج کرے گی مسلم لیگنون کے رانماؤں کی مارڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو رانہ سناولہ کہتے ہیں الزام خان اپنے دائیں بائیں دیکھیں اس کو ڈاکو اور چور نظر آ جائیں گے مشاہد اللہ خان بولے ذرہ مبادلہ کے زخائر میں کمی کیوں ہو گئی گیس کیوں مہنگی کی گئی عمران خان کو جواب دینا ہوگا ذرائع کے مطابق اجلاس میں مسلم لیگنون کے رانماؤں کی اکثریت نے نیب کے اقدام کے خلاف اعتجاج کی رائے دے دی یونیورسٹی آفسر گودہ کے غیر قانونی کیمپسز کا قیام نیب نے سابق وائس چانسلر سمیت چھے عہدداروں کو گرفتار کر لیا ملزمان نے فیسوں کی مد میں کروڑوں روپے لینے کے باوجود طلبہ کو ڈگرییاں جاری نہ کی نیب لاہور نے طلبہ کے مستقبل کو محفوظ بنانے اور متبادل حل کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی پنجاب ورکرز ویلفیر بورڈ میں کروڑوں روپے کی مبینہ بے ذابطگیوں کا معاملہ پنجاب ورکرز ویلفیر بورڈ نے پانچ برس کا جزوی ریکارڈ نیب میں جمع کروا دیا بورڈ، سانتی کارکنوں اور مزدوروں کے لیے لیبر کالونیاں بناتا بیواؤں اور غریب خاندان کی لڑکیوں کی شادی کے لیے فنڈ جاری کرتا ہے پنجاب حکومت کی کفایت شیاری مہم وزیراعلا پنجاب کا ترقیاتی بجت میں سوابدیدی فنڈ ختم سابق دور حکومت کی روایات کے برعکس مکمل بجت سکیموں کے لیے ہوگا پنجاب کے ترقیاتی بجت میں بلوک ایلویشن بھی ختم کر دی گئی صوبائی مہم کو بجت استعمال کرنے کے مکمل افتیارات بھی تقویز پولیس اصلاحات بارے حکومت پنجاب کا بڑا اقدام پولیس اصلاحات کا اثر نو جائزہ لینے اور ارکان پارلیمنٹ کی رائے کو شامل کرنے کا فیصلہ پولیس اصلاحات مرفتب کرنے میں ارکان پارلیمنٹ کی رائے کو مقدم رکھا جائے گا اور پی سی بی کے سی او او سبحان احمد کے خلاف کرپشن کے چھے سنگین الزامات محکمہ انٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی سبحان احمد پر آمدن سے زائد اصاصو سمیت برکی روڈ پر فارم ہاؤس بنانے کا بھی الزام موسیقی